اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْلِحْسَانِ وَإِيْتَائِذِ الْقُرْبَ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ اللہ تعالی عدل کا بھلائی کا اور قرابتداروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے ظلم و زیادتی سے روکتا ہے ناشائستہ حرکتوں سے روکتا ہے وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے تم نصیحت حاصل کرو یہاں پر دیکھیں آیت کافی لمبی ہے انشاءاللہ تھوڑا سا آج ہم سمجھیں گے اور تھوڑا کل اس آیت میں اللہ تعالی نے ابتداء میں دو الفاظ کے استعمال کی اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ عدل اور احسان عدل کسے کہتے ہیں عدل کا معنی ہے انصاف کرنا یعنی اپنوں بیگانوں سب کے ساتھ انصاف کیا جائے کسی کے ساتھ دشمنی یا عناد یا محبت اور قرابت کی وجہ سے انصاف کے تقادوں کو مجروح نہ کیا جائے یعنی انصاف کو چھوڑا نہ جائے ایک دوسرے معنی اعتدال کے بھی ہے عدل کا معنی اعتدال بھی ہوتا ہے یعنی کسی بھی معاملے میں زیادتی یا کمی کا شکار نہ ہو نہ زیادتی کرے نہ کمی کرے حتیٰ کہ دین کے معاملے میں بھی یہ ضروری ہے کہ آپ نہ تو بہت زیادہ کر سکتے نہ ہی کم کر سکتے اگر زیادہ کرنے جاؤگے تو بیدارت ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کیا ہے اتنا ہی ہمیں کرنا ہے اس کے نتیجے میں سخت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور اگر دین میں کمی کرنے جاؤگے تو کوتائیاں پیدا ہوتی اور یہ بھی ناپسندیدہ ہے لہذا جتنا عدل کا جو اعتدال جو چیز ہے اسی پر ہم قائم رہیں کیونکہ ہم امت وست ہے اور ہم جو ہے ہر معاملہ اعتدال کے ساتھ کرتے ہیں اور دوسرا لفظ جو اس آیت میں اللہ تعالی نے کہا وہ احسان احسان کا معنی ہوتا ہے حسن سلوک معاف کر دینا اور اس کا ایک دوسرا معنی بھی یہ ہے کہ حق کے واجب سے زیادہ دینا کسی بھی چیز میں حق کے واجب سے زیادہ دینا اس کا کیا مطلب ہے اس کو سمجھئے دیکھیں احسان کو سمجھئے یہ بہت اہم ہے جس کو آج ہم نے شاید ترک کر دیا ہے احسان کی سے کہتے ہیں آپ نے کسی مزدور کو کام پر رکھا کتنا روپیہ سو روپے مزدوری پر سو روپے طے کر کے آپ نے اس کو مزدور کو کام پر رکھا اب اس نے جب کام مکمل کر لیا تو آپ نے اس کو سو کے بجائے ایک سو بیس روپے دے دیئے خوش ہو کر کہ ایک سو دس کیا ایک سو بیس روپے آپ نے دے دیئے تو جو سو روپیا تھا وہ حق کے واجب تھا وہ اس کا حق واجب حق تھا جو اسے دینا تھا لیکن اوپر سے آپ نے جو دس بیس روپے دیئے یہ احسان ہے یہ احسان ہے اس سے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے اور اسی طرح خوش مزاجی اور اپنائیت فدائیت قائم ہوتی ہے آج تو معاملہ یہ ہے کہ وہ مزدوری بھی دیتے تو بہت ہے آج ہمارے معاملہ یہ ہے کہ لوگوں سے کام تو کروایا جاتا ہے اور جو مالک ہے وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ کتنا کام زیادہ سے زیادہ کروا ہوں اور کم دو پیسہ کم جائے کام زیادہ سے زیادہ ہو یہ ہر ایک کی سوچ ہوتی ہے لیکن یاد رکھی یہ احسان نہیں ہے احسان یہ ہے کہ جب آپ نے کسی مزدور کو رکھا ہے تو آپ اس کی مزدوری سے زیادہ اسے عطا کر رہے ہیں تو یہ آپ احسان کر رہے ہیں ورنہ جو ہے آپ مزدوری حق کے واجب تو کم سے کم دو جتنا حق واجب ہے سو روپے اگر آپ نے کہا ہے تو وہ تو کم سے کم پورا دو احسان نہیں تو نہیں لیکن ہمارے ہم وہ بھی مفقود ہے لہٰذا اس میں بہت جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس سے نہ معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہے جب حق کے واجب نہ دیا جاتا ہے اور احسان کا معاملہ نہیں کیا جاتا ہے تو معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور واجب حق ادا کرنے کے بعد اور احسان کا بھی معاملہ کیا جاتا ہے تو اس سے ایک خوشگوار ماحول پیدا ہوتا ہے اور آپسی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں لہذا ان چیزوں کو مجھے اور آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کا خدبہ دے تھے تو آپ ایک عصا ایک لکڑی کو ٹیک لگا کر کے دیا کرتے تھے صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خدبہ دے رہے تھے میں بھی اس میں حاضر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عصا یا کمان پر ٹیک لگا کر کے آپ کھڑے ہوئے تھے اور پھر آپ نے جو ہے اللہ کے پاکیزہ کلمات اور مبارک کلمات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی حمد و سنہ بیان کی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سنت یہ ہے کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں جمعہ میں جو امام عصا وغیرہ لے کر کھڑا ہوتا ہے خطیب تو ایک سنت ہے اگر کوئی چھوڑ بھی دے تو اس سے خدبے میں کوئی بھی کمی بیشی نہیں ہوتی ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے اللہ کی نشانیاں لہذا بارش بھی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے اور اس کی قدرت کی ایک اہم نشانی ہے انسانوں کی سہرابی بنجر زمینوں کی سرسبزی و شادابی اللہ رب العالمین اس کا انتظام کس طرح سے کرتا ہے پانی کا اور کن مراحل سے گزر کر آسمان سے بارش کا نزول ہوتا ہے یہ غور کرنے والی بات ہے یہ غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے یہ نظام بنایا ہے کہ پانی کس طرح سے ان بادلوں میں جمع ہوتا ہے بادل سیاہ ہوتے ہیں پھر وہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور پھر اللہ رب العالمین ان بادلوں کے ذریعے سے پانی برساتا ہے پھر یہی پانی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین زمین پر سبسبزی و شادابی پیدا کرتا ہے آپ دیکھتے ہیں لہلہاتے ہوئے کھیت وہاں سے جو اناج نکلتا ہے وہاں سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ اس بارش کا ہی نتیجہ ہوتی ہیں پھر یہ پارش کا پانی جو ہے زمین میں چلا جاتا ہے زمین میں جذب ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ کہیں چشموں کہیں جھیلوں کی صورت میں زمین پر پھوٹ پڑتا ہے اور وہاں سے میٹھا صاف و شفاف پانی باہر نکلتا ہے جس سے ہم اپنی پیاز بجاتے ہیں لہذا یہ بارش بھی اللہ رب العالمین کی قدرت کا ایک عظیم شہکار ہے اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی ہیں لہذا مجھے اور آپ کو اس کو رحمت سمجھنا چاہیے یہ زحمت نہیں یہ رحمت ہے اس سے خوش ہونا چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی یاد رکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں